آج اڈیالا جیل میں سونہ دن گزارنے کے بعد پہلی دفعہ آپ سب سے اور پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں سب سے پہلے تو بحیثیت ایک پاکستانی شہری ایک محبے وطن پاکستانی اور ایک شہید کی بھتیجی فلائٹ لیفنر علی عادق بخاری کی بھتیجی کی حیثیت میں میں نو مائی کے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات تھے جس طرح ریاست کے اداروں کے اوپر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا اس کی میں بھرپور طریقے سے مضمت کرنا چاہتی ہوں میں کیا ہر پاکستانی شہری کے لیے نو مائی کا جو دن ہے وہ بہت مشکل اور تقریف دے دن تھا میں ایک ماں ہوں میرا ایک تیرہ سال کا بیٹا ہے اور میں جانتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں شہیدوں کا کیا رتبہ ہے جس طرح شہیدوں کی تنظیبات کو نقصان پہنچایا گیا اس کی بے حرمتی ہوئی اس کی بھرپور طریقے سے میں مضمت کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں پارٹی پوزیشنز ہیں اس سے میں استیفہ دیتی ہوں میں ایک وکیل ہوں میں نے دوہزار بارہ میں اپنی برطانوی شہریت کو اس وطن کی مٹی سے محبت کے لیے چھوڑا تھا میں نظام عدل کی بہتری کے اندر ایک قلیدی کردار ادا کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک وکیل میں پاکستان کے اندر ایک اہم کردار ادا کروں میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک ماں اور ایک بیٹی کیونکہ میری مادر ایک کیانسل سوائیور ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کے اوپر اپنا جو وقت ہے اس کو اب میں اس کو وقت دے سکوں میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں استیفہ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں بہت شکریہ آپ یہ بتائیں آپ سے بھی ہم یہ سوال کریں گے کہ عمران خان جب یہ نو میں کی جو واقعات ہوتے ہیں تو آپ جیسے جو رینوان جو وہاں پر بہت کام کرے تھے اور ہم دیکھ بھی رہے تھے تو کیا آپ لوگوں نے اپنے لیڈرشیپ عمران خان کو نہیں بتایا کہ یہ کام نہ کریں اور آج جو فیس کرنا پڑھنا ہے عمران خان کو سمجھتی ہے کہ ان میں ان کا بہت بہت کردار ہے اگر وہ یہ باتیں مانتے ہیں تو شاید ان کو آج یہ دن نا دیکھنا پڑھا مجھے نہیں پتا کہ نو مائی کے حملے کے اندر کون لوگ شامل تھے تو انویسٹیگیشن کا عمل جب آگے پڑے گا تو اس سے چیزیں منظر عام پر آئیں گی لیکن میں جانتی ہوں کہ جس جس نے اس طرح پاکستان کی ریاست کے ادارے اور فوجی تنظیبات اس کو نقصان پہنچایا اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں ان کو ہمیں مکمل طور پر فالو کرنا چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی کا جو عمل ہے وہ آگے نہ پڑے اور جس طرح انویسٹیگیشن کا عمل آگے پڑے گا جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے اور ان کے خلاف عدالت کے اندر کاروائی بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آگے پڑے گا دیکھیں ہر کسی کی پارٹی چھوڑنے کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میرے اوپر کوئی زورد زبردستی اور دباؤ نہیں ہے میرے اور بھی ایک محبت وطن پاکستانی جو سب کچھ ہوا میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی تو میں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنی دانس کے مطابق اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وقالت کا جو پروفیشن ہے اس کے اندر اہم کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں اگر آپ کبھی پہلے جیل نہ گئے ہوں تو جیل کی مشکلات کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے لیکن دلیری اور بہادری سے تمام مشکلات کا سامنا کیا اور فیصلہ اسی وقت کیا جب جیل کے اندر سونا دن گزارے اور چیزوں کو سمجھا اور دیکھا اور ایسا جیل میں کوئی شکایت نہیں کہ کسی نے میرے ساتھ بدسلوکی کی لیکن سی کلاس جیل کی سمجھولیات میں اثر تھی مشکلات آپ کے ساتھ بدسلوکی کی مطابق کی تکا خان کو سوال کریں شاکر میڈم آپ کی باڈی لینگی بڑی جانتے ہیں ہم دیس مریہ کے بھالی کو جانتے ہیں بڑی نیجیٹی گھوڈی لینگی جانتے ہیں جیسے انہیں نے سوال کیا ہے کوئی اسی قسم کا پریشر اگر آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں ایک بات ایک تکرائی جیلگی رہی آیا ہے ڈینے کوئی دباؤ نہیں ہے آپ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ یہاں اس جو میں فلم میں بیٹھے ہیں میرے بھائی اور بہنیں جو جرنلس ہیں کتنے دن اڈیالا میں ٹائم گزار کے آئے ہیں اگر آپ کبھی اڈیالا جیل کے اندر ایک دن گزارا ہو مئی کی گرمی میں تو ذرا مشکلات ہوتی ہیں بس وہ کچھ تھکن ہے اور کچھ ویسے بھی ایسے بھی ذہنی طور پر جو کچھ پاکستان میں ہوا اس سے ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ پریشان ہے تو مجھے بھی پریشانی کا سامنا ہے مجھے بھائی یہ بتائی گا کہ ایک تو بتا دیجے گا کن کن عبادوں سے آپ نے استیفہ دیا کیا کیا عبادے تھے اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیشہ بڑی بیانس رفت بھو کی جی پھر کیا نوبت آئی کہ آج یہ پارٹی جو ہے کس بات کا یہ نتیجہ بھگت رہی ہے کہ کون سا بیانیاں تھا کہ جو اس پارٹی کے لیے مشکلات کا باعث بنا اور میسید کیا ہے پارٹی کے لیے دیکھیں میں پی ٹی آئی کی لیگل سپوکس پرسن تھی اور ان کی جو مین کمیٹی تھی اس کی ممبر تھی تو میں نے اس سے استیفہ دیا ہے لیکن دیکھیں جو نو مئی کو ہوا اس میں کون لوگ شامل تھے اس کی نشاندہی ہوگی لیکن ایک صرف لکیر جو ہے اس کو تو کراس کیا گیا اگر صرف لکیر کو کراس کیا جاتا ہے تو پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق اس صرف لکیر کو کراس کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے دیکھیں پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے پاکستان کے نوجوان پاکستان کے بچے خواتین میری ماں بہنے بیٹیاں سب اس وقت مشکلات کا شکار ہیں تو اس وقت پاکستان میں یکجہتی کی امن کی جو میسیج ہے میں صرف وہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ہم سب کو محب وطن پاکستانی کو اور تحریک انصاف کے لوگ بھی محب وطن پاکستانی اور یہ سب کو مل کر اس ملک کے اندر امن کو ترجیح دینی چاہیے اس ملک کے اندر اپنے جو ترجیحات ہیں اس کو درست سمت میں لے کے جانا چاہیے اس کے علاوہ اور کئی میسیج ملے گا ماضی میں ہمیں دے گا تھا کہ خان صاحب نے اس طرح بیانات کی ہے آرمی کے خلاف کے جو باول دیتوں کے ان تو بیٹر سکر بڑھا گیا تو کیا آپ خان صاحب کی ان بیانات کی بھی مکمت کریں گی دوسرا سوال ہے کہ خان صاحب نے کیا بیاناؤں ہیں پتہ نہیں آپ کون سے بیانات کی بات کر رہے ہیں آپ پازے کرتے تو میں اس کی بات نہیں دیکھیں پیغام تو صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں پاکستان کی عوام معیشت کو بڑھتا ہوا دیکھنا جاتے ہیں پاکستان کی عوام آئین و قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس موجوانوں کے پاس روزگار میسر ہو تو سب کو مل کر ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو یک جہتی سے آگے بڑھانا ہے ایمیرا میسیج ہے ایمیرا میسیج ہے